ہم نے لاسٹ ویڈیو میں جائیڈیل ایمیلیا کا لائف سیکل سارے کا سارا ڈسکس کیا ٹھیک ہے کس طرح وہ ڈیزیز قاد کرتا ہے ڈی سے مطلب ڈیوڈینم کی اندر جاتا ہے صحیح ہے اور اس نے کیا کروانا ہے نان بلڈی ڈائریا، سٹیٹوریا، فاول سمیلنگ اور اور کیا تھا فلچولینس یہ چار اس کی کنڈیشن سی میں نے سیسٹ فارم آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتے تھے ٹھیک ہے جس کے اندر نیوکلئی اور فلے جلا ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس تھی نا ٹروفوزائٹ فارم وہ ایک امپورٹنٹ ہے اور اب بچے بچے کو یہ پتا ہونی چاہیے یہ اگزیمنر کا فیورٹ کوئیسٹن ہے اور یہ اگر آج ہے تو آپ کو اسی طرح بنانی ہوگی اگر بندہ دور سے دیکھیں تو تھوڑی سی ڈیفیکلٹ لگتی ہے لیکن ہے بہت آسان، بلیو می، بہت آسان ہے آپ چھٹکیوں میں بنا لیں گے کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ کہتے ہیں نا دل گلتی کر بیٹھا ہے گلتی کر بیٹھا ہے دل جو بن نوٹی آل کا گانہ آج کل چل رہا ہے تو آپ نے سمپل وہی گلتی کرنے والا دل بنا جانا ہے دل گلتی کر بیٹھا ہے گلتی کر بیٹھا ہے یہ صحیح ہے اس طرح بنا کے نا اس کے نیچے جو ہے نا وہ جس طرح اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کائٹ ہے پتانگ کی طرح نظر آتی ہاں جو پتانگ کی شکین ہے نا انہیں بتا ہوگا ایم آل سو فین آف کائٹ فلائنگ مطلب مجھے پتانگ گڑانے کا بہت شوک تھا لیکن جب سے یہ ہو رہے ہیں نا واقعات لاہور میں سپیشلی تو اس کے بعد دل اچاٹ سا ہو گیا یا کسی کے گھر کے بیو میں لوگوں نے صحیح میں نجیز طریقے سے اس کھیل کو کر لیا لیکن یہ بہت پرافیٹیبل ایک تھا نا کہ اگر اس کو سیو جگہ پہ جا کے کھیل آجائے تو بہت پرافیٹیبل ہے لوگ بہت شکین ہوتی ہیں سپیشلی یہ لاہور یہ اور پنڈی پنڈی یہ والے والے ایمیز ہم اپنے کانٹ پہ آتے ہیں اچھا جی یہ جو ہے اس طرح کر کے دو آنکھیں ٹھیک ہے اب پتانگ دیکھاؤ گا اس کی دو اکھل پتہ نہیں کہتے ہیں اسے ٹھیک ہے سیم اسی طرح آنکھ کے ہوتا ہے صحیح ہے دو اس کے نیوکلئی فور پیئر آپ فلہ جلہ آپ نے بنانے ہے یہاں پہ فلہ جلہ کو میں بنا دیتا ہوں اس کے ساتھ چار پیئر بنانے ہیں ایک پیئر یہ دوسرا پیئر یہ تیسرا پیئر یہ اور چوتھا پیئر میں نے آل لیڈی بنا دیا یا اس کو بھی ہم مٹا کے فورت پیئر ہی اس طرح کھا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چار پیئر ہے ایک پیئر یہ ایک دو تین اور چار چار پیئر فلہ جلہ کے ہوگے دو اس کے نیوکلئی ہی ہوگے اور دو اس کے جو ہے نا وہ اگزو سٹائل ہوتے ہیں مطلب یہ بارے جو میں درمیان میں دو تیلے لگایا ہوں ہے نا پتان کی طرح تو اس کو آپ کہہ لیں گے اس کے دو جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں ایکزو اے ایکسو ایکسو سٹائل ٹھیک ہے دو اس کے ہوگیا نیوکلئی بک کے اندر سارا لکھا ہوا پریشان نہیں ہونا دو نیوکلئی ہیں دو ایکزو سٹائل ہیں لکھ دیں گا فور پیئرز آف فلہ جلہ یہ ہوگیا اور اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز جو کہ مس آپ نے کبھی نہیں کرنی کس سمارٹ پر سے میں بناوں بلو سے رہ گیا ٹھیک ہے اس سے بناتے ہیں اس کی جو نا یہ تو ہے نا اوپر والی وینٹرل جو اس کی سرفیس ہے نا آپ نے ایکزیمینر کو بتانا کیونکہ یہاں بنانا تھوڑا سا مشکل ہے تو وینٹرل سرفیس کے اوپر ایک ہوتا ہے ہمارے پاس سکنگ ڈسک ٹھیک ہے اس کو گول سا ایک ڈسک بنا دینی ہے جسے ہم کہتے ہیں سکنگ ڈسک ہون وینٹرل سائیڈ بس مدہ آیا کہ نہیں آیا بتانا دارا کومنٹ سیکشن میں وینٹرل سائیڈ کے اوپر اس کی ایک سکنگ ڈسٹ ہوتی ہے دو نیوکلیا یہ ہوتی ہیں دو تیلیا جسے ہم نے ایگزو سٹائل کا سٹائل مارنے کے لیے اور چار پی رفلے جلا یہ جناب آپ کا جب توفرزائیٹ کا کوئسٹن آئے تو آپ یہ بنا دیں گے جارڈیا لیمبلیا کا پلیز ہسٹرولیٹی کا اور جارڈیا لیمبلیا کا میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے میں نے وہ ہسٹرولیٹی کا ایمبلیا کی طرح میں بتا کے بنایا تھا ویڈیو نہیں دیکھے وہ دیکھ لیں جا کے یہ بارا جو ہے نا وہ آپ کو فنگر ٹکس کے اوپر آنا چاہیے تو انشاءال آپ کو پورے نمبر ملیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم ایگزو سٹائل کرتے ہیں ای سے ہی تنک ہوتا ہے ایگزو سٹائل ٹھیک ہے وہ ہم نے کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ فیسیز اور پھیکورر لوٹ کا ہے نا پارٹ تو وہ ہی سیادہ ہے ٹروفوزائیٹ اور سسٹ جو ہے نا وہ سٹول کے اندر دیکھنے ہیں سیم وہی ایک اس کی سسٹ فارم اور ایک ٹروفوزائیٹ فارم جو آپ کہہیں گے وہ سٹول کے اندر لیبارٹی کے اندر دیکھیں گے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے سٹنگ ٹیسٹ اس کے لئے پتہ نہیں اب یہ کس نے اجاد کیا ہے ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا وہ کہتے ہیں ایسے مریض کو فیسیز کے اندر عموما وہ میس اگر ہو جائے تو ایسے بندے کو دھاگہ کھلا رہا جاتے ہیں اس سے کہتے ہیں جب دھاگہ تمہارے فیسیز سے نکلے تم نے وہ دھاگہ لے کے رکھ لے نا اور لیبارٹری پہنچانا ہے ٹھیک ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ دھاگے کے ساتھ یہ جاڑے لمبیلیا ہو سکتا ہے یہ فلیجلہ جانا وہ اس دھاگے کو پکڑ لیں اور اس کے ساتھ ہی آ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر وہ پیشنٹ ہے نا ٹھیک ہے اس کو جو ہے نا وہ ہم کوئی دھاگہ کھلا دیتے ہیں ٹھیک ہے لمبا سارا دھاگہ کھلا دیتے ہیں جو دھاگہ کھاتا ہے انٹرسٹائن سے ہوتا ہے دھاگہ دیجیسٹ تو ہوتا نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اس کی جو ہے نا اینس سے باہر جب نکلتا ہے اسے کہتا ہے تم نے وہ دھاگے کا دھیان رکھنا ہے وہ واشروہ میں نہ جائے ٹھیک ہے اب وہ دھاگہ جو نکلتا ہے نا وہ اس کو لبارٹی کے اندر لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر جائے نا وہ ٹروفوزائٹ کہتے ہیں ان کا مہنہ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر ٹروفوزائٹ ہے جائے اسیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے سٹرینگ ٹیسٹ مطلب دھاگے والا ٹیسٹ ہوتا ہے ایک موٹا دھاگہ اسے کھلا دو اور اس کے ساتھ یہ سارے کے سارے ٹروفوزائٹ جو ہوتا ہے نا فیسز کے ساتھ وہ دھاگے کے ساتھ لگ کے چپکے آ جاتے ہیں تو یہ بات اس کے بات میں یاد ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں اس کے اندر کتنی سٹھائی ہے لیکن بات یہ ہی بک کے اندر لکھی ہوئی ہے آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ ابھی میں بک سے دکھا دیتا ہوں تو یہ ہی وہ جو ہم فالو کرتے تھے جو جیارڈیا اسیز کروا دیتا ہے جیارڈیا لمبیلیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر ٹروفوزائٹ فارم وہ ہی سسٹ فارم ہو جاتی ہے باقی یہ سسٹ فارم یہ لکھی ہوئی ہے اوکے اب یہ فوکس ٹھیک ہے اس کے در میں نے کہا تھا فور پیرا فلے جلا ہوتے ہیں ایک سکشن ہوتا ہے وینٹرل سائٹ کے اوپر ٹھیک ہے جو کہ انٹسٹھائنگل سے اس کے علاوہ آوال سسٹ ہوتا ہے تین والد فور نیوکلیائی ہوتے ہیں سسٹ کی میں نے بتایا تھا چار نیوکلیائی ہوتے ہیں اور سائیڈوں پر ٹھیک ہے ایک وال ہوتی ہے سویر انٹرنل فائبرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک جب سسٹ بنتی ہے میں نے کہا تھا دو ٹروفوزائٹ ہمارے پاس ریلیز ہوتے ہیں جو آلیڈیو میں بتایا ہے ایک سسٹیشن ہوتے تھے ٹھیک ہے دیوڈینم کی اندر وہی بات کہہ رہا ہے کہ ٹھیکو اورل روٹ سے جناب وہ کھایا اس نے ٹروفوزائٹ پاس انٹو دی سٹول بٹ دی دونٹ سروائیو ان دی انوائرمنٹ ہو گئے کونٹامینیٹڈ فوڈ اور پوٹر کے ذریعے اس نے چھوٹا سا بنایا ہے میں نے آپ کو بریف سا ساری کہانی بتا دیا مال افزاکشن پروٹین اور فیٹ ہوتی جب فیٹ ہوگی تو سٹیٹوریا ہو جائے گا انفلامیشن کروانی ہے ڈیوڈینم کی آگی ہوئی بات اور اس کے علاوہ با وہ انٹی باڈیز کا کچھ کہہ رہا ہے آئی جی اے یہ آپ کو خود پار لیجئے گا اگر امیونٹی کے اندر آئی جانا ہے انفلامیشن جو نے ریمووڈ میں ہو گیا اور واقعی وہ جی اے ڈی ایسیز کامنی میل ہو گیا ٹھیک ہے ہومو سیکسول جو ہوتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جو اورل اور اینل کونٹیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہوتا ہے باقی ہم ناکس ڈسکس کر لیں گے واتری نان بلڈی فاول سمیلک ڈائریہ ہوتا ہے ٹھیک ہے انریکزیا نوزیا فلشلیس باقی وہ آپ خود لکھتی کر رہے ہیں لیکن بخار نہیں ہوتا اس کے اندر اس کے اندر وہ الائزہ ٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں جو سیرولوجیکل سٹرنگ ٹیسٹ یہ آگیا دیکھیں وہ سٹرنگ ٹیسٹ کرواتے ہیں اس سے ویلوڈ کرتے ہیں ویٹ پیس آدھ ایک خاص جو دیوڈینم کسی جو گزرتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ دیوڈینم میں یہ ہونا پروفزائیڈ اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں دہر کھا جاتے ہیں اب یہ پتہ نہیں سے چاہیے کتنی ہے وہ خود آپ دیکھ رہے جائے کونے سے اٹھائیڈ باقی پر ایونچن یہی ہے کہ آئیوڈین ٹریٹڈ وارٹر ہم پیئے جو اس کو جو ہے نا وائلڈ ڈرنکنگ وارٹر پانی جا اچھا پی رہو کھراک اچھی کھا لو ٹھیک ہے اس بندے کو بھی جو ہے نا وہ اچھی کھراک کھلا ہو تو بس یہ ویسے ہی اس کا کلا کما ہو جائے نیکسٹ جو ہے نا وہ ہم کوئی اور ڈسکس کرتے ہیں ہوپسو یہاں تک ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہو کہ پھر بھی یا اگر کسی کو مسئلہ یا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی یہ تو آپ کمنٹ سیکشن بتا سکتے ہیں فیل فری کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے مجھ سے بھی ہو سکتی ہے میں پھر نیچر سے کوشش کرتا ہوں ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا وہ بک سے ہم ریلیٹ کر کے کار لیں تھینکیو سو مچ اللہ پیس جزاک اللہ